قدرت نے انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی کچھ ایسی منفرد اور غیر معمولی خصوصیات سے عراستہ کر رکھا ہے کہ اگر ان کی عدات و خسائل اور فطرت کا بغور جائزہ لیا جائے تو اکل دنگ رہ جاتی ہے انہی منفرد اور ناقابل جقین خصوصیات کا حامل ایک جانور بھیڑیا بھی ہے جو بظاہر ایک وحشی اور خونخار درندے کی شناخت رکھتا ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ غیرت شرم و حیاء اور نظم و ضبط سمیت بھیڑیا میں پائی جانے والی کچھ خوبیاں ایسی بھی ہیں جن کا تصور اعلیٰ ترین اقتدار کے حامل انسانی معاشر میں ملتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے بھیڑیا کبھی مردار کا گوشت نہیں کھاتا بلکہ زندہ جانوروں کا شکار کر کے انہیں اپنی خوراک بناتا ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ بھیڑیا کا تعلق جانوروں کے شائع خاندان کی ایک نسل سے ہے چنانچہ وہ مردہ گوشت کھانے کو اپنی تہمین سمجھتا ہے بھیڑیا افضائش نسل اور تولید کے معاملات میں دوسرے لگ بھگ تمام جانوروں سے مختلف ہے جیماں اور بہن جیسے رشتوں سے منسلک مادہ بھیڑیوں سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرتا بھیڑیا کو یہ صرف مشہور ہے کہ میاں اور بیوی بھیڑیا میں محبت اور وفاقہ اور رشتہ آخری سانس تک قائم رہتا ہے اگر جوڑے میں سے کسی ایک کی موت بھی واقعہ ہو جائے تو دوسریا اپنی موت تک کسی بھی اور نر یا مادہ بھیڑیا سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح شریک حیات کی موت کے بعد بھیڑیا اپنے بچوں کی اکیل ہی پرورش کرتا اور انہیں پالتا ہے بھیڑیا میں موجود ایک اور حیران کر دینے وجہ خاصلت اس کا ضعیف والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کی دیکھ بال ہے جب والدین بھیڑیے بوڑے ہو جائیں اور شکار تو کیا چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہیں تو ان کے بچے شکار کر کے اپنے ماں باپ کو کھلاتے پیلاتے اور ان کا سہارا بنتے ہیں اسی بنا پر بھیڑیا کو عربی اسطلاح میں والدین سے نیک سلوک کرنے والا بھی کہا جاتا ہے بھیڑیا کی وہ خاص بات جو اسے تمام جانوروں حتی کے انسانوں سے بھی ممتاز کرتی ہے وجہ کے بھیڑیا جننات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور انہیں ہلاک بھی کر سکتا ہے بھیڑیا اپنے ایکوں سے اگر کسی جن کو دیکھ لیتا ہے تو جھپٹ کر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیتا ہے یہی وجہ کے جن علاقوں میں بھیڑیا موجود ہوں وہاں پر جنات کو ہر وقت اپنے جانوں کے لالے پڑے رہتے ہیں بھیڑیا عام طور پر گروہ کی شکل میں رہتے ہیں اور ایک گروہ میں عام طور پر ایک ہی خاندان کے بھیڑیا ہوتے ہیں جن میں بھیڑیا اور ان کی اولاد ہوتی ہے ایک گروہ میں زیادہ سے زیادہ پندرہ بھیڑیا ہوتے ہیں گروہ کے سربراہ نرک و سائنسی استلاع میں الفہ نار یا نار اول اور مادہ کو الفہ مادہ یا مادہ اول کہا جاتا ہے ہر گروہ کے علاقے کا تائین بو اور چکھنے سے کیا جاتا ہے اور ہر علاقے میں نئے حملہ آوروں یا مداخلت کاروں کے خلاف شدید مضاعمت کی جاتی ہے چھوٹے بیڑیوں کو سائنسی اسطلاح میں پلے کہا جاتا ہے اور مادہ ایک وقت میں پانچ یا چھے پلوں کو جنم دیتی ہے بالک جوان بیڑی کی لبائی چھے سے سات فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا عموماً وزن 13 سے 89 کلو گرام تک ہو سکتا ہے بیڑیے کا قد عموماً 20 سے 38 انچ تک ہوتا ہے اور ان کے جسم پر گھنی پشم ہوتی ہے جو جلد سے اوپر دو تہہوں پر مشتمل ہوتی ہے اوپری تہہ گرد جبکہ نچلی پانی سے جلد کو بچاتی ہے اس پشم کا رنگ مختلف بھی ہو سکتا ہے جس میں خاکستر، سفید، سرخ، بھورا اور سیاہ رنگ کی امیزش ہوتی ہے سب سے اہم بات یہ کہ بھیڑیا ایک آنکھ سے سوتا ہے اور جب بھیڑیا ایک آنکھ کی نین پوری کر لیتا ہے تو پھر دوسری آنکھ کی نین پوری کرتا ہے زخمی بھیڑیا اپنے ریوڈ سے چھپ کر رہتا ہے وگرنہ دوسرے بھیڑیے اسے مار کر کھا جاتے ہیں اگر بھیڑیے کا ریوڈ کسی انسان پر حملہ آور ہو جائے اور انسان اسے ایسا زخمی کر دے کہ اس کا خون نکال دے تو باقی بھیڑیے انسان کو چھوڑ کر اسے کھا جاتے ہیں بھیڑیا وہ واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا یہ کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بھیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں جوڑے میں سے اگر کوئی مر جائے تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماہ کھڑا بطور افسوس کرتا ہے بھیڑیے کو عربی زبان میں ابن البار بھی کہا جتا ہے یعنی کہ نیک بیٹا بھیڑیے کی بہترین صفات میں بہادری، وفاداری، خودداری اور والدین سے حسن سلوک مشہور ہیں بھیڑی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں بطور کاروان میں کچھ جون چلتے ہیں بھیڑیوں کا ایک کاروان کے صورت میں چلنے کا انداز دسپلن اور سیکیورٹی کے پیجرین انتظامات سے ہم اہانگ ہوتا ہے کاروان میں سب سے آگے بوڑے ناتوان اور ضعیف بھیڑیے چلتے ہیں جبکہ ان کے پیچھے چیر پھار کی ماہر ایلیٹ فورس چل رہی ہوتی ہے اس فورس کی ذمہ داری آگے چلنے والے بیمار اور بوڑے بھیڑیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس فورس کے پیچھے وہ جتھا چل رہا ہوتا ہے وہ انتہائی طاقتور بھیڑیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو دشمن کے اچانک حملے کی صورت میں دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس جتھے کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہوتا ہے جو چاروں جانب سے پھیل کر اپنے مخالف پر حملہ کرتا ہے اس کے بعد پھر پانچ بھیڑیوں پر مشتمل ایک ایلیٹ فورس ہوتی ہے جو سب سے آخر میں موجود کمانڈر بھیڑیے کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے عربی اسطلاح میں کمانڈر بھیڑیا اکیلا ہی ہزار کے برابر ہے کیونکہ یہ اپنی پھرتی طاقت آس پاس کے حالات سے باخبر رہنے کی صلاحیت اور پورے کاروان کے معاملات کی نگرانے کی خاصیت کے اعتبار سے بے حد متحرک ہوتا ہے بھیڑیوں کے اپنے اندر موجود ایک بہترین جانور کو لیڈر بنانے کی خصلت انسانوں کے لیے بھی سبق آموز ہے یہی وجہ ہے کہ منگولوں اور ترک قوم نے بھیڑیے کو اپنا قومی جانور بھی بنا رکھا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی مزید اس طرح کی معلومات ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہارنے کی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں